اگر آپ کو ہم پہ ریزروریشنز ہیں ہمیں آپ پہ ریزروریشنز تو صرف یہ موماری ہوتی رہے گی یا ہم بیٹھ کر مسئلے کا حل کلاش کریں گے کوئی قانون یہ اجازت نہیں دیتا کسی ملک کی تیررزم کا نام لے کر آپ نہتے سیویلینز پر فائرنگ کریں اسلام علیکم ناظرین 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 بھارتی وزیر داخلہ راجنت سنگھ سار کانفرنس میں شرکت کے لیے دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچے اور ان کی آمد پر آپ سب جانتے ہیں لہور اسلام آمباد سمیں دیگر پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں مذہبی سیاسی جماعتوں کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں پروٹیسٹ ہوئے احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور نیشن وائٹ ہم نے ایک ایجیٹیشن دیکھی اور اس کے بعد جو اس کانفرنس کے دوران چودین نصار صاحب نے ان کو بڑی مبارک بات پیش کی گئی کیونکہ چودین نصار صاحب نے جس طرح کشمیریوں کے جذبات کی ترجمانی کی اس پر ان کو بہت سراہا گیا ان کے اس رول کو اور جس طرح سے پاکستان کا کیس پریزنٹ کرنے کی ضرورتی کشمیر میں جو انڈین اٹروسٹیز دیکھی جا رہی ہے جتنے لوگوں کو وہاں جتنے کشمیریوں کو شہید اب تک کیا جا چکا ہے انڈیا کی سٹیٹ ٹیررزم کے حوالے سے انہوں نے کافی واضح اور دو ٹوک بات کی آج ہم بات کریں گے چونکہ انڈین میڈیا ہمیں کافی زیادہ بھرا ہوا نظر آیا کل کے گزشتہ روز اور جو میڈیا ان کی ہیڈلائنز تھی وہ یہ تھی کہ جی پاکستان's poor treatment of home minister راجنات سنگھ and strategy on انڈیا پاکستان relations should now be reconsidered جو راجنات سنگھ جی نے جو کانفرنس کے دوران پاکستان کو directly تو انہوں نے accuse نہیں کیا لیکن انڈریکل انہوں نے کہا کہ there should be no glorification of terrorists and جو انڈین میڈیا جس طرح سے پیرتا چلا آیا کل کے دن میں ہم آج اس پہ بات کریں گے کہ جی جب کہا جاتا ہے کہ dialogue he is the only way out and is the only way that can lead to a proper solution to this crisis کشمیر crisis dialogue کی میں اس پر کس طرح سے دونوں ممالک بیٹھیں گے ایک ریجنل کوپریشن یہ سار کمیں میٹنگ نظر آنی تھی جو کہ ایک confrontation کے اس میں ایک نظر آئی آج ہمارے ساتھ سوڈیز میں ہمیں جوئنگ کر رہا ہے آشرف جانگیر کازی صاحب نے and he is no introduction former ambassador رہے چکے ہیں اسلام علیکم صاحب thank you so much for joining us آشرف صاحب my pleasure general retired آمجل شویب صاحب بھی ہمیں سنیر دفاعی تجزیہ کر رہے ہیں left in general retired آمجل شویب صاحب وہ بھی ہمیں جوئنگ کر رہے ہیں اسلام علیکم جنرل صاحب thank you for joining us اور مشال حسین ملک وائف ہے یاسین ملک رہنما یاسین ملک صاحب کی وائف ہے اور شئر پرسن ہے peace and culture organization سلام علیکم مشال thank you for joining us مشال نے بلکہ اس ہفتے میں یہاں پہ mention کرتی چلو کہ national press club کے باہر جو ہے جو اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا جو protest ہوئے اس کو بھی لیٹ کیا مشال نے آج ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے پاکستان کس طرح سے جس طرح سے آواز ریس کرنی چاہیے کشمیر میں جو کچھ اس وقت جمہو کشمیر میں ہو رہا ہے اس حوالے سے تو کیا پاکستان کا موقع اور پاکستان صحیح سمت کی طرف جا رہا ہے اشرف صاحب to start of the discussion with you sir sir اب جس طرح سے کل ساکھ ایک میٹنگ ہمیں نظر آئی جو میں نے منچن کیا کہ ریجنل کوپریشن جو سا تمام میمبرز ایوہ دو کہ بنگلہ دیش کے انٹیئرمینسٹر نے شرکت نہیں کی راجنت سنگھ صاحب کے آنے سے پہلے بڑا ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا کہ ان کو نہیں آنے دینا چاہیے however he came and he left without having lunch جو کہ بڑا میڈیا کی نظروں میں آ گیا یہ بات اور لاس کا وہ سیشن بھی سارکہ اٹینڈ نہیں کیا sir overall آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ سارک میٹنگ and then linking it with whatever is happening in کشمیر at the moment دیکھیں یہ جو سارک میٹنگ ہے تو یہ ایکنومک اور سوشل اور نون سنسیٹیف issues پہ ان کی discussions ہوتی ہیں لیکن جب ان کی میٹنگز ہوتی ہیں یا منسٹریل لیول پر یا سمٹ لیول پر تو ایک روایت ہے سارے جتنے منسٹریل میٹنگ یا سمٹ میٹنگز کے وہ سائیڈ لائنز پہ ملاقات ہوتی ہے بطار خاص ہوسٹ کنٹری کے ساتھ تو ہندوستان نے تو پہلے ہی سے منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز ہندوستانی میں تھا اس وقت تو انہوں نے ریفیوز کریں گے کوئی بائیلیٹرل میٹنگ کہ وہ آئیں گے اٹینڈ کریں گے اور واپس سے لے جائیں گے اور کوئی بائیلیٹرل میٹنگ تو مجھ سے پوچھا بھی گیا کہ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ بہت بڑی سنب ہے پاکستان کے لیے میں نے کہا سنب کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اب وہ انڈین کرے جو کرنا چاہے یہ بہت بڑی ڈسکرٹسی ہوگی اور یہ ڈسکرٹسی جو ہے ہندوستان کی ساکھ کو گرانے والی چیز ہے کہ اگر مہمان آکھے وہ میزبان سے ملنے سے انکار کرے تو یہ میزبان کی تو توہین نہیں ہوتی ہے تو اپنی مہیتہ توہین کر رہے ہو ایک یہ بات دوسری یہ بات ہے کہ کشمیر میں جو فی الحال جو صورتحال ہے ہندوستان کی پوری کوشش یہ ہے کہ اس کا جو ذمہ واری ہے وہ پاکستان پہ لگایا جائے کیونکہ وہ اس کا احتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ان کی گورننس کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے پاکستان کی مداخلت اگر کبھی تھی بھی تو اب تو نہیں رہی اور وہ ہندوستان والے خود بھی بانتے ہیں اور یہ تو صرف اس لیے ہے کیونکہ کشمیری جو مسلمان ہیں وادی کے وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیاری نہیں ہیں کہ وہ ہندوستانی ہیں اور ہندوستان ہی میں ابھی وہ اداریہ بھی آ رہے ہیں ٹائمز آف انڈیا میں جس دن میں واپس آ رہا تھا ایک اداریہ آیا کہ ایک استفتاح ہونا چاہیے پورے ہندوستان میں کہ کشمیر کو زبردستی ہندوستان کے اندر رکھنا کیا یہ زیب دیتا ہے ہندوستان کو تو کچھ تو سوچنے والی ہیں لیکن اکثریت والے وہ ہیں وہ کشمیری کی پرواہ نہیں کرتے ہیں وہ کشمیر چاہتے ہیں چاہے کشمیری وہ کہتے ہیں کشمیری جائے پاکستان یا یہاں رہے ہیں ہمیں ان سے کوئی زیادہ وہ نہیں ہیں کشمیر ہمارا ہے ہر صورتحال میں چاہے انٹرنیشنل کچھ بھی کہے موریلٹی اخلاقیات کچھ بھی کہے اور ان کی رائے جو ہے وادی میں جو رائے ہے مجارٹی کی وہ کچھ بھی ہو یہ ہمارا ہے یہ تو ایک گریٹ پاور کی ایک ایٹیٹیٹوڈ ہے اس سے تو امن کبھی وہ قائم نہیں ہو ایٹیٹوڈیو سر وہ کیا نظر آتا ہے چونکہ جب نواز شریف صاحب برحان وانی کو پریس کرتے ہیں اور کہہ کشمیر سر کشمیر سر کچھ بھی پارٹ پاکستان تو سشمہ سراج کا فوراں ہی ایک اس پہ ایک سٹیٹمنٹ آجاتا ہے کہ نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب سر یہ کس طرح آپ پھر اس کو دیکھ رہے ہیں حل بسم اللہ الرحمن الرحی دیکھئے اس میں دونوں طرف سے کچھ مسئلے ہیں انڈیا ڈینائل میں ہے جو آج صورتحال ہے وہاں پہ اس کو وہ اس کا صحیح معنوں میں ادراک نہیں کر رہا اس کو یہی سمجھتا ہے کہ زور زبردستی سے اس کو دبا لیا جائے گا جبکہ یہ ینگ لڑکے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی اپنی عمر کا بہت حصہ جن کا پڑا ہے اور آج اگر ان کی تحریک کے ساتھ وابستگی اتنی سٹرانگ ہے تو وہ ہندوستان کی جان نہیں چھوڑیں گے آسانی سے باوجود قربانیوں کے وہ اپنے قدم ثابت قدم ہیں اور وہ لگے ہوئے ہیں جی سو ایک تو یہ ہندوستان کی غلط فہمی ہے اور اس کو اس چیز کے اوپر سوچنا ہوگا دوسری طرف یہ ہے کہ جو وہ قتل و غارت کرتا ہے وہاں پہ کشمیر میں جتنی وار کرائمز کمٹ کیے گئے ہیں جتنے ہون رائٹس وائلٹ کیے گئے ہیں اس کا دنیا میں صحیح طرح پرچار نہیں ہوا قائد صاحب میں بڑی درست بات کی ہند آپ ایک مثال لے لیجئے کہ بومبے کا واقعہ ہوا ہے انڈیا میں دہشتگردی کا اور پھر پتھان کورٹ کا ہوا درمیان میں آٹھ سال کا ہے پتھان کورٹ کا ایک ڈاؤٹفل واقعہ ہے جو وہاں سے ہی کوئی ایویڈنس نہیں ملا جس سے یہ پتا چلے کہ یہاں سے کوئی لوگ گئے تھے اور اس توران میں آٹھ سالوں میں پاکستان میں اتنا خون خرابہ ہوا کہ آپ سوچی نہیں سکتے لیکن اس کے باوجود اپنے ڈپلومیسی کے ذریعے اپنی بڑی ایکٹیو پالیسیز کے ذریعے انڈیا پوری دنیا میں یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا کہ پاکستان ہی ایپی سینٹر ہے دہشتگردی کا اور یہ چیز ہمیں نظر آئی سوسن رائس یہاں پہ آئی تو ہمیں لیکچر دے گئی کہ آپ درست کریں تعلقات وغیرہ آپ کے خرابی ہے آج اگر وہ پوری دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائے کہ کشمیر کی آزادی کی تحریک آزادی کی تحریک نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کا شاخصان ہے پاکستان نے چھیڑ چھاڑ کر کے وہاں پہ اور یہ دہشتگردی پھیلا دی ہے یا انتشار پیدا کر دیا ہے تو ایک طرف تو وہ قرمانیاں زائے گئیں اور کشمیریوں کی تحریک جو ہے وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی اس کو بلکل وہ ضائع ہو جائے گی اور اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم اتنے ایکٹیولی کام نہیں کر رہے جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا جتنا وقت ہم نے اس میں درمیان میں گوایا اس میں بہت کچھ ہم کر سکتے تھے اور پہلے دن سے میں سمجھتا ہوں ہم اس پہ گو سلو کی پالیسی پہ رہیں بچہ کل 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 سارک میٹنگ لیکن اس کو ساتھ ہی دیکھیں اس کو ساتھ اسی تناظر میں دیکھیں جو صبح پرائم نیسٹر صاحب کی بھی تقریر تھی جس میں کوئی خاص آپ نے ذکر سنے ہی نہیں کوئی ایسی چیز کا کسی کا جہاں کیونکہ سارک کی میٹنگ جو ہے وہ ٹیررزم ڈرگز نارکوٹکس وغیرہ ان چیزوں کو انہوں نے ڈسکس کرنے کے لیے یہ میٹنگ تھی تو یہاں پہ بات ہم کر سکتے تھے کہ ہمارے ملک میں جو ٹیررزم ہو رہا ہے ہم اس کی بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ کروا رہے ہیں ہمارے ہمسائے تو آپ کہیں تو کسی کو کوئی چہرہ اس کا جو ہے وہ اس کو آئینہ دکھائیں لیکن وہ تقریر جو تھی وہ انتہائی میں سمجھتا ہوں ایک ایسی تقریر تھی جس میں کہ وہ جان نہیں تھی جو ایک ملک کے حالات کو ریفریکٹ کر سکتی جو آپ کے مسائل جو اس خطے میں ہیں اور پیدا کر دیں ہمارے ہمسائیوں کی طرف سے اب اس کی طرف توجہ نہیں دینا رہے بڑ بڑ سر چودی نصار صاحب نے جس طرح سے وہ چیز اور وہ ویل ٹائم کنسیڈر کیا جا رہا ہے ان کے ریبٹل پرائیم مینسٹر صاحب کی تو جو جو وہ جو ایمبیسیڈر سے بھی انہوں نے جو خطاب کیا جو ان کی میٹنگ تھی پرائیم مینسٹر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ سرکولیٹ کرنے لگی وہ یہ تھی کہ جی کشمیر is an unfinished agenda of the united nations whereas it's the unfinished agenda of the partition plan مشاہل شہدین نصار صاحب کی ایک تو یہ بات کہ جی ان کو کل کا جو انہوں نے ریسپونڈ کیا جس طرح سے اور جو ریس کیا کشمیریوں کی جو آواز اٹھائی اور اس فورم پہ آپ سمجھتی ہیں ان کو فل کریڈٹ فل مارکس دینے کی ضرورت ہے اور پرائیم مینسٹر صاحب کی اس اس سٹیٹمنٹ پہ کیا پرائیم مینسٹر کو تھوڑا زیادہ اور اسورٹیو ہونا چاہیی تھا کیونکہ جب ٹیررزم کی بات آتی ہے اتنی بھی یہ ساکھ ہو جائے جس طرح دوسرے اس طرح کے انٹرنیشنل بارمز یا جب اتنے زیادہ آئیں ریپیزنٹیٹیو دیفرنٹ کنفریز کے اور ریجن کے اس ایریا کے تو بہت ہی ایمپیرٹیو ہے آگ لگی ہوئی ہے جنگ چل رہی ہے وہاں پہ پچھلے 29 ڈیز ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ آرمی کرفیو لفٹ ہی نہیں ہو رہا اور آج کی جو مجھبی کی خبر ہے بھی آنے سے پہلے کہ سوپور میں 50 پیپل آئیں جڈ رائٹ ناؤ اور 30 سے زیادہ شوپیا چدورہ کے اندر وہاں پہ جو نکلے ہیں اپنی ریلیز لے کے پیس فول روز ہو رہا ہے 125 کل مجھا آیا انجر ہوئے ہیں اور کرٹیکلی انجر ہیں یہ لوگ اور ان کے پھر اس سے ایک دن پہلے جو موٹر سائیکلز میں سارے ینگسٹرز نکلے ہیں ریلیز نکال کے مگوزہ کشنیر میں انہوں نے بریک کیا ہے اور پھر بھی نکلے ہیں ان کے سب کے موٹر سائیکلز ہنڈرز کی تعداد میں آرمی نے توڑ پھوڑ دی ہیں اور مار ہیں اور چھوٹی سی بچی کو بھی جو کیا ہے اس کو جو ڈائریکٹ مارا ہے اس نے ونڈو سے اپنا چیرہ نکالا ہے تو اسی وقت شوٹر کا انہوں نے اس کے ماتے پہ گئی ہے یہ 3 year old child how would she possibly know کہ آرمی کرفی ہوئی یعنی اس نے بس ونڈو کھولی ہے تب اس حد تک چلا گیا ہے تو یہاں پہ میں نے تو کل بھی جو پرسوں جو ہنگر سٹرائک رکھی ہوئی تھی 12 hours کی اس میں بھی میں نے یہی رجنات آنے کا یہی تھا کہ he is the man جس نے پورا سپیر ایڈ کیا ہے موڈی کابمنٹ کا یہ کرتا دھرتا آدمی ہے اور جس طرح اس نے تھکی دیا انڈین فورسز کو کہ شاواش تم لوگوں نے اچھا کیا ہے مارا ہے یہ پبلک پہ ہے ہر چیز ان کی سٹیٹمنٹس ہیں جس طرح انہوں نے ان کو اور بھی زیادہ انکاریج کریں کہ اور بھی ان کو وائپ آؤٹ کرو تو یہ جو پینلسٹ جو پہلے بارے تھے انہوں نے بھی جس طرح کہا فارمہ ایمبیسٹر بھی ہیں انہوں نے بلکہ صحیح بات کی ہے کہ they want کشمیر ان کو بس کشمیر سے لائنڈ گرابنگ کا جس طرح گنڈا گرتی ہوتی ہے بدماشی ہوتی ہے اس طرح وہ لوگ کر رہے ہیں ان کو کشمیریوں سے کچھ نہیں ہے ان کو تو وہ چاہتے ہیں کہ جل سے جل وائپ آؤٹ کریں چاہے لاکھوں کو ہم مار دیں ہم نے جمہوں میں بھی ان کو اپنا رسز کا یاد ہے کہ ہم نے لاکھوں پانچ لاکھ مسلمانوں کو وائپ آؤٹ کیا وہاں پہ سارے مندر بنا دیا ہر جگہ وہی پلان ہے جو اب یہاں پہ وہ اڈاپٹ کریں مگر ایک دس ٹائم وار فٹنگ پہ ڈپلومسی ہونی چاہیے پاکستان کے پرائم منسٹر کی اور یہ میں پہلے مہینے سے لیفٹننٹ جنرل صاحب بھی بیٹھے ہیں میں یہ وہاں کا میسے دے رہی ہوں بار بار دے رہی ہوں پاکستان کی حکومت کو کہ کشمیر کی عوام مقبوضہ کشمیر کی عوام سے بھی ایک دفعہ وہ خطاب کریں قوم کا خطاب کریں ان کا حوصلہ بلاند کریں ان کو اگر مورالی پولٹیکلی جو پاکستان کا سٹانس ہے وہ ان کا حوصلہ بڑھائے ان کو بتائیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ساتھ ساتھ یہ دنیا کو ایک سٹرانگ میسج جائے اور ابھی تک جوائنٹ سیشن نہیں ہو چکا پارلمنٹ کا کشمیر کے اوپر ہنگامی اب پورا مہینہ ہو گیا لوگ بھوک پیاس سے مرے اور تین دن پہلے چار دودھ کی فیکٹریز بند کر دی ہیں مجھ سے وہ برداشت نہیں ہوا تو میں یہ ہنگر سٹرائک پہ چلی گی میں نے خود 2010 میں دیکھا ہے جب اپرائزن ہوئی تھی میرے سامنے بچے مر رہے تھے ان کے پاس دودھ نہیں تھے اور وہاں پہ کھانے پینے کی بلوکٹ لگا دیتے پیلٹ ویپنز یوز شیوٹر گانز یوز کی جاری ہیں ایٹس نا ہائٹ آف وڈی کال شیملیسنس اٹروسٹیز کی انتہا ہو گئی ہے کھانے پینے پہ پابندی پھر نیوز میڈیا کو بلوکٹ وہ وہ نظر آ رہی ہے تاکہ دنیا بھر میں وہ چیز نظر نہ آ سکے یہ یہ بھارت کی یہ جو سٹرائٹیجی ہے اور اور نہ ہی اس کو جو ہے وہ متاثر کیا جا سکتا ہے ہماری پورا من جو ہے وہ جدوجہد تب تک جاری اور ساری ہے گی جب تک ہمارا بنیادی حق کو تسلیم نہیں کیا جاتا اور کشمیر کے بنیادی مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا ناتیو ولکم بیک اور آپ نے میر بائز عمر فاروق صاحب کی آپ یہ گفتگو سن رہے تھے اور اس کے فوراں ہی بعد ان کو اریسٹ کر لیا گیا اور یاسین ملک صاحب ہم بات کرے تھے بریک سے پہلے بھی جس طرح سے اشرف قاضی صاحب پانیما لیکس کے معاملہ میں بریک کے دوران بھی بات کر رہی تھی پانیما لیکس پہ وزیراعظم خطاب کر لیتے ہیں بار بار خطاب کرتے ہیں قوم کو یقین دیا نہیں کراتے ہیں کشمیر کے معاملے پہ سر کیوں نہیں اس طرح سے خطاب ہوتا ہوتا ہوا نظر آتا اور سیکنڈی ہم جو بھارت میں ایک رسینمنٹ دیکھ رہے ہیں آپ بہتر بتا سکیں گے کہ بیک ان دے دیس وہ حالات اور اب جس طرح سے انڈینز بھی ودن انڈیا پیپل آ سپورٹن کشمیریز اور جو کچھ وہاں پر ہو رہے ہیں ویسے یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ انڈینز آر سپورٹنگ کشمیریز ان دے پھلٹیکل رائٹس کشمیری کے پھلٹیکل رائٹس جو جس کا تعلق یونائٹی نیشنز ریزولوشن سے ہے ان کی حق خود ارادیت جو ہے وہ بنیاد فرام کرتا ہے ان کے سیاسی حقوق کے تو ان کو تو خیب نیچرلی انڈینز سپورٹ نہیں کرتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ الہاق ہو چکا ہے اور یہ اٹوٹ انگ اب ہو چکا ہے ہندوستان کے ساتھ اور آزاد کشمیر کو وہ پی او کے کہتے ہیں پاکستان آکیوپائیڈ کشمیر یہ ان کا موقف ہے اس وقت بھی اب بھی ہے اب سچی بات یہ ہے کہ ہندوستان کی جو مضمت اب ہو رہی ہے اور ہم نے جو کی بھی ہے وہ بجاہ ہے بلکل صحیح ہے لیکن کشمیری پالسی کا ہونا صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہندوستان کی ہم مضمت کریں کیونکہ مضمت تو ہم کرتے آئیں اور بجاہ طور پر لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے حقیقت پسندی سے ہمیں بھی کام لینا ہوگا اور کچھ طرح حقائق ہیں جس کا ہمیں وہ اعتراف کرنا ہوگا اب دیکھیں ہندوستان کشمیریوں کا جو کاؤز ہے وہ تو بلکل ہنٹر پرسنٹ صحیح ہے لیکن کشمیر کا جو وقیل پاکستان بن رہا ہے افسوس سے اس بات کو تسلیم ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہمارا جو امیج ہے انٹرنیشنل وہ اس قدر اچھا نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے اور جو ہم صحیح بات کرتے ہیں کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے حق میں وہ ہمارے مو سے سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں پاکستان کی اوپر چاہے پروپاگانڈا ہو چاہے ریالٹی ہو یا اس کو امتزاج ہو ان دونوں کے درمیان وہ پاکستان سے یہ موقف سننا نہیں چاہتے ہیں وہ صرف پاکستان سے کہتے ہیں آپ الو سی کا احترام کریں آپ اپنے گھر کو سجائیں آپ تیرورزم کی اوپر قابو پائیں اور ہندوستان کیونکہ ایک بڑی منڈی ہے ہندوستان بہت بڑا ملک ہے تو وہ زیادہ مائل ہیں حالانکہ دل میں وہ جانتے ہیں ان کے حکمران کہ ہندوستان ہر لحاظ سے غلطی پر ہے لیکن ان کے انٹرسٹ کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ ہندوستان کے خلاف اور پاکستان کے حق میں آواز اٹھائیں اب پاکستان کو کرنا کیا ہوگا اس پہ سوچ کی ضرورت ہے بہت ساری چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کا ایمج پاکستان کی ریالٹی اور پاکستان کی آواز جو ہے وہ سنی جائے دنیا کے کیپٹلز میں وہ سنی جائے نہ صرف کہ ہم کہیں یہ بدنیتی ہے ان کی کہیں ہماری بات نہیں سنتے کچھ تو ہماری بھی غلطی ہے ان غلطیوں آپ نے ابھی لیڈرشپ کی بات کیا یا اس کے طرف آپ نے اشارہ کیا لیڈرشپ صحیح ہونی چاہیے تاکہ لیڈرشپ کی پہچان ہو اور اس لیڈرشپ کی شنوائی ہو دنیا میں وہ نوبت نہیں آئی ہم افسوس سے اور اس کا جو جرمانہ پڑھ رہا ہے ہمارے بچارے کشمیری بھائیوں پر سر لیکن جو انڈیا ہمیں اب ایک اکسار کی ایگزامپل ہے ہمیں تمام میمبرز کی نزبت انڈیا ہمیں دومنیٹنگ ایک پوزیشن پر نظر آتا ہے امریکہ باور نہیں کراتا ہے امریکہ کو دکھنی رہی ہیں یہ تمام اٹراسٹیز ایونائٹڈ نیشنز نہیں وہ اپنے اٹراسٹ کو دیکھیں گے وہ سب کچھ جانتا ہے افغانستان جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے کشمیر میں لیکن افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ان کی اپنی پیچیدگیاں ہیں وہ جب تک سلجیں گے نہیں اس وقت اب ہم یہ اس چیز کا توقع کرنا کہ کشمیر ہمارے ساتھ دے گا ہندوستان کے خلاف جو ان کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے تو یہ تو حقیقت پسند پسندی سے کھاں نہیں ہوگا بلکل کلدیب نایر جی اس وقت ہمیں ہمیں آن ٹیل فون کال جوئن کر چکے ہیں ری ناؤن انڈیا جرنلس اسلام علیکم اور ویلکم تو دی شو کلدیب نایر جی بہت شکریہ ہمارے لیے آپ نے بند نکالا کلدیب جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کل ایک سارک میٹنگ جو پاکستان میں کنڈاکٹ ہوئی جو پاکستان میں اوگرائز ہوئی اس میں راجنط سنگھ جی تشریف لائے اور وہ لنچ کے بغیر واپس بھی چلے گئے اوورال جو کشمیر میں اس وقت جو مظالم کشمیریوں پہ ڈھائے جا رہے ہیں جو ہشر ہو رہا ہے جو گزائی کلت وہاں پیدا کر دی گئی ہے ان کی تمام کھاری پینے کی اشیاء گئی ہے نیوز میڈیا بھی بلوک کر دیا جاتا ہے ریس کیے جا رہے ہیں کیا کہیں گے آپ اس پہ اور کیا حل نظر آتا ہے کلدیب جی پہلے تو جو راجنط سنگھ کے کھانے کی بات ہے انہوں نے یہاں ایکسپلین کیا ہے کہ پاکستان کے جو اوست تھے انہوں نے اس کو بلائے ہوا تھا لنچ پہ اور وہ خود لنچ سے کھائے بغیر چلے گئے وہ کیا کہا ان کو دی بھی جی ہے تو کہتا میں کیا سکھا تھا جب اوست ہی چلا گیا تو اس لئے واپس آ لیا تو اس لئے اس میں پاکستان کا قصور ہے اندوستان کا قصور نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ایک کٹس ہی نہیں دکھائی کہ بھائیر باتھے رہے ہیں وہ ہومنسٹر نے پاکستان نے کہا پاکستان نے کھانا لکھ لو تو خود چلے گئے تو بھائی سے تو اچھا نہیں لگتا بھائی سے دیکھارم بھائی سے فرائی شرح خوبھر اگر آپ نے سمجھتے کہ ایک دیکھارم منٹین کرنے کی ضرورت کی کوارم کا اس کیصار ہاں دیکھارم کرنا چاہیے تھا پاکستان اب دوسری بات پھائی کشمیر کی اب آپ ہر روز معاملہ کشمیر کا اٹھاتے ہیں اور کچھ اٹھاتے ہیں کشمیر میں کشمیر میں نہیں نہیں سر دیکھئے اس لئے میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کی بات بھی کریے لیکن اور چیزیں بھی بات کریں تاکہ ہم آگے بڑھیں کتنے سال ہوگے ستت سال ہوگے تو یہی کشمیر 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 نے ایکسیڈ کیا انڈیا کو یہ تو اڈلی گلی ہے لیکن چلیے پھر بات چیت ہو رہی ہے تو اس لیے جیسے نواز شریف نے خود کہا تھا ایک دفعہ نواز شریف نے ہمارے گجرال صاحب انہوں نے کہا تھا کہ گجرال صاحب نہ تو آپ ہم کو کشمیر دے سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کشمیر آپ سے لے سکتے ہیں تو اس لیے کچھ بات چیت کرتے رہیں تو یہ بات چیت کرتے رہنا چاہیے کوئی آپ نہ تو ہم سے لے سکتے ہیں نہ ہم دے سکتے ہیں تو اس لیے یہ بات کچھ اور بھی بڑھنی چاہیے نا تاکہ کہیں اور بات بنے تو پھر بات میں آ جا لیکن یہاں تو آپ اندوستان آپ پاکستان سے تو کوئی اور دوسری بات ہی نہیں کر دی کوئی ٹریڈ کی بات نہیں کرتا ہے کو انڈرسٹی کے بعد دیکھتے ہیں to people to people contact نہیں ہوتا کچھ ایسی بات بس کشمیر کشمیر اب ہو گیا نا وہ تو obsession تو open نہیں re-open ہو سکتا اس کے لیے اندرسان تیار نہیں ہے کلدیب جی this is a long outstanding issue which needs a resolution دونوں ممالک کو بیٹھنا ہے ساتھ کلدیب جی مازرت کے ساتھ لیکن بہتر نہیں ہوتا اگر راجنال سنجی آ رہے تھے بجائے اس کے کہ وہ پہلے سے بولتے کہ جی سائیڈ لائنز پہ بائی لیٹرل میٹنگ نہیں ہوگی کاؤنٹے پارٹ سے نہیں ملا جائے گا ملاقات ہو کے ایک ہلکی بولکی سے discussion ہو جاتی بات چیت ہوتی وہ اس پہ بجائے اس کے کہ منع کر دیا گیا آپ ایک طرف سے commitment شو کر رہے ہیں بھارت کہ جی ہم جا رہے پاکستان سارک میٹنگ میں شریک ہونے کے لیے انڈیا کی commitment نظر آتی ہے اور ساتھ میں ایک طرف سے یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے جی بات چیت کرنی چاہیے میں تو کہتا ہوں انگلوستان پاکستان میں بات چیت ہونی جائے اور یہ جو سائیڈ لائن پہ نہیں ہوئی یہ اچھا نہیں ہونی جائے اس بات چیتے اب حل کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کو دیب جی میرے اللہ solution کس طرح نظر آتی ہے dialogue کی میز پر کیسے بیٹھیں گے جب terrorism terrorism پہلے سے ہی اتنا highlight کر دیا جاتا ہے انڈیا کی جانب سے پاکستان دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے despite of the fact کہ جی پاکستان میں raw agents گرفتار ہو رہے ہوتے ہیں لیکن پاکستان کو بھی تو اب کچھ صبر کرنا چاہیے terrorism ساتھ ساتھ تو نہیں terrorism بھی کریں اور بات چیت بھی کریں یہ تو دونوں چیزیں نہیں ناو سکتے ہیں قدیر جی پاکستان کے اندر raw agent پاکستان کے پاس شواہد موجود ہے بھارت جو ہے پاکستان میں جو تمام چیزیں terrorism کی activities ہو رہی ہیں پاکستان کے پاس شواہد موجود ہے میں اب وان جی پر بھی بہت سے ایمیدنس موجود ہے تو مطلب کیا بات نہیں ہونی چاہیے میں کہتا ہوں کہ جو terrorism پہ ہی بات کریں کشمیر تو آئے terrorism پہ پہلے بات کریں کشمیر بھی آئے تاکہ کچھ بات تو بڑے نہ آگے ہر جب موقع ایک ہوتا ہے اس میں وہ کشمیر کشمیر کر کے خطوں گے کشمیر میں جو مظالم کشمیر میں جو مظالم حضر آ رہے ہیں کلدیب جی آپ اس پہ کیوں نہیں لکھتے پھر آپ اس پہ لکھیں کہ کشمیر میں جو جس طرح سے پیلٹ گنس کا استعمال کیا جا رہا ہے جس طرح سے شہید کیا جا رہا ہے نہتے کشمیریوں کو میں نے کشمیر سے آکے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور اس میں پڑی ہے تو سعید میں نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ہندوستان سے بہت بخصن ہیں اور پاکستان سے بھی بخصن ہیں ان کو کنڈیمنٹ نظمت کو بچاتے ہیں کہ ہمارا اپنا ملک کو ہمیں اپنا ملک دے دو ازاد چاہتے ہیں اب نہ وہ پاکستان سے جاتے ہیں کلدیب جی اشرف جانگی تازی صاحب would like to add a point ہے جی سب سے پہلے کلدیب جی کو میں سلام عرض کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ بڑے محتبر دوست رہے ہیں جب میں ہندوستان میں تھا اور اب بھی ماشاءاللہ ہیں انہوں نے ایک بات ویسے کی کہ کلدیب جی سب جانتے ہیں کہ کشمیر ایکسیڈ کر چکا ہے دوستان یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر اختلاف ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اور یونیٹی نیشن اور آواز کے دنی آرہی آواز آرہی ہے ہاں آواز آرہی ہے آپ نے فرمایا کہ الہاق ہو چکا ہے کشمیر کا ہندوستان سے اور میں ارز کر رہا تھا کہ یونیٹی نیشن ریزولوشن کے مطابق وہ الہاق سراسر غلط تھا کیونکہ وہ یونیٹی نیشن ریزولوشن جو اڈاپٹ ہو چکے تھے وہ ان کی خلاف ورزی ہے بہرحال یہ ایک مدہ ہے جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک اختلاف کا مدہ ہے یا موضوع ہے لیکن دوسری بات یہ ہے دوسری بات کلیب صاحب نے میں ارز کروں آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان صرف کشمیر اور کشمیر اور کشمیر کی بات کرتا ہے اور ہم جو ہیں اور ہندوستان جو ہے وہ پاکستان سے ملتا ہے وہ ٹیررزم کی اسی طرح وہ بات کرتے ہیں میری ناکس رائے میں اگر ہندوستان ٹیررزم کی بات کرتا ہے کہ یہ ہمارے لئے کور کنسان ہے اور اس میں یہ شامل ہے جن کے بارے میں ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور اس کا حل نکالنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے تعلقات بہتر ہو سکیں تو پاکستان کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ ہندوستان کا کور کنسان ہے تو اس کی اوپر مصبت باتچیت ہونی چاہیے اسی طرح جب ہم ہندوستان سے ارز کرتے ہیں کہ کشمیر ہمارے لئے کور کنسان یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ کشمیر کی اوپر ہم بات بات کرنا ضروری ہے اب تب پچھلے پینسر سال میں ہماری جب گفتگو ہوتی ہے تو کشمیر کی بات اس انداز میں ہوتی ہے کہ ان کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے کشمیر کے بارے میں پاکستان کا موقف ہے کہ ان کے سلب ہوئے حقوق جو ہیں وہ بہال ہونے چاہیے اور وہ یونیٹی ریزولیٹس نے تسلیم کیا ہندوستان جب بات کرتا ہے کشمیر پہ وہ کہتا ہے آپ اپنی مداخلت کو بند کریں اور اپنی انٹرنل میٹر ہے آپ آپ ایکٹیوٹی کر رہے ہیں تو باتچیت ایسی ہونے چاہیے خوش نیتی پہ مبنی ہونی چاہیے تاکہ حل کی طرف کوئی پیچرفت ہو سکے اسی طرح ٹیررزم پہ بھی اگر ہم دونوں واقعی ٹیررزم پہ خاتمہ چاہتے ہیں اور ہم ضرور چاہتے ہوں گے تو ایک ایسی صورت ہم تعدہ کریں تاکہ پیچرفت جو ہے اس موضوع پہ ہو اور ہمارے درمیان کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے جس کا حل ممکن نہ ہو پاکستان تو خود ٹیررزم کی بیٹ چڑھا ہوا ہے ٹیررزم کے خمیازہ ہم بغت رہے ہیں پاکستان میں خود ٹیررزم کی بیٹ چکے کلدیب جی میں نے ایک بات سنیے وہاں پہ ہمارے راہ درسترین جی اس وقت یہ تو ٹھیک ہے کہ نواز پیس سے بات لیکن ساتھ ساتھ آپ نے وہ جو خلاہ دین اور کیا کیا ہے ان کو بھی چھپی جی تھی وہ بھی مارے لگا رہے ہیں وہ بھی ہندوستان کے خلاب باتیں کر رہے ہیں تو کمس کم حکمس پیس پیس کریے نا تاکہ بات چیز ہو سکے اٹویس فیر نہیں چیز کرتے آپ اتنا بھی آپ کو انسوں کنٹرول نہیں کر سکتے کہ ایک دن کے بعد کر دو وہ کھتے ہی رہتے ہیں سر ہم نے اٹویس فیر ہم نے تو گزشتہ ہفتے ایک ایک جن صاحب آپ کا ریل کوئی کوئی میں یہ بات واضح کروں کہ دیکھیں کنٹرول ہم تب کریں اگر کسی کے اوپر کوئی الزام جو ہے وہ واضح ثابت ہوتا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو اب یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ ہندوستان کی طرف سے اگر آپ کسی پر انگلی رکھ دیں کہ جی ہمارے حساب میں مجرم میں ہم گیا اس کو پانسی لگا دیں اس کو اندر بند کر دیں آپ کو پتا آپ کی عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں ہمیں یہاں سینکڑوں ہم نے اپنے جو دہشتگر جن کو ہماری law enforcement agencies پکڑتی ہیں وہ عدالتوں میں جب ثبوت نہیں ہوتا تو چھوڑ دیے جاتے ہیں تب ہی تو ہمیں فوجی عدالتیں بنانی پڑی ان کے لیے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی باہر سے کوئی ہمیں انگلی رکھ دے تو ہم ساروں کو اس وقت تو سارا پاکستان ہمارے خلافوں کوئی بیٹھ جائے گا کبھی ثبوت ہے کوئی نہیں آپ ہمیں جیلوں میں بند کرتے جا رہے ہیں تو یہ کہنا غلط ہے آپ الزام لگاتے ہیں پھر آپ توقع کرتے ہیں کہ چونکہ آپ نے کہہ دیا اب لہذا اس کے بعد کوئی اور اس کی کو حال ہی نہیں رہا اس کا سبائے اس کے کچھ سزا جو رہے ہیں میں آپ کو بات نہیں کرتا یہ جو نومبر کو بومبے میں پڑا جو وہ اس کے وہاں پہ مارے گئے ہندوستانی اور اس میں سب ہندو اور مسلمان دول مارے گئے لیکن آج تک پاکستان کی عدالت میں اس کا کوئی مقدمہ ہی نہیں چاہتا کوئی وکیل نہیں آتا ایک وکیل آیا تھا اس کو وکیلوں نے اس کو بھو بھو کر دیا تو جب آپ بات ہی نہیں کرنا کوئی نہ کانون ہے نہ عدالت ہے تو پھر کیا بات بتائیں نہیں اب دیکھیں وہاں پہ سمجھوتا ایکسپریس کا باقیہ ہوا تو کیا آپ نے کچھ کر دیا اس کا یہ سر اللہ میٹر جانتے ہیں کہ آپ کیا مسئلہ ہی نہیں دکھ رہا کشمیر نہیں ہے کشمیری لوگ ہیں کشمیر is just a piece of land جس طرح انڈیا ایک لینڈ ہے پاکستان ایک لینڈ ہے وہاں میں جو لوگ ہیں جو ان کے رائٹ سپریس کیوں ہیں وہاں پہ کوئی کانون نہیں ہے جو انڈیاں فورسز ہیں ان کی اکاؤنٹیبیلیٹی ہے جس طرح وہ پیلٹ ویپنز اس تھی کو جواب دے دے یہ ایک دیموکرائٹیکلی پیسفولی لوگ نکل رہے اب یاسین صاحب نے اپنی آرم سٹرگل کو چھوڑ کے انہوں نے ایک پیسفول آنارم سٹرگل کی انکل دیب نہیں ہے witness to that یہ جاتے تھے ان کے پاس جیلوں میں بہت سے انٹیلیکچول جاتے تھے تو کنونس کیا کہ ایک پولیٹیکل وے میں جائیں اور آپ کی آواز سنی جائے گی جب پوری عوام وہاں پہ نکل آئی ہے پیسفولی بچے نکلتے مجھے ایک ایک چھوٹی بچے نکلتے مجھے ایک ایک چھوٹی زیادہ مجھے 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 ہم بات کر رہے تھے میں چاہوں گی آپ اپنی بات بھی continue اور انڈیا کی اس بات کو مگر جو مین چیز ہے کہ جو یہ فنڈیمنٹل جو ایک انسان کے جو ایک پیدا ہوتا ہے اس کے ایک ہوتے ہیں کہ اس کا اونر ڈگنیٹی پرائیڈ اور اس کا جو رائٹ ٹو فریڈم بولنا وہ جو اس کا رائٹ ٹو چوز وہ سارے اگر رائٹس نہ مل رہے ہوں اور وہ ایک انا امڈے مجھولٹی موگمنٹ ہے وہاں پہ کون سے دہشت گر دیں وہ بامز پھار رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں اب چھوٹی سی بچی ہے تری ایئر اول بچی جس کو آرمی کرفی کا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا اس نے ونڈو کھولی ہے اس کو مار دیا ہے اس طرح ابھی بھی رائٹ ناؤ ابھی جو سوپور میں جو ریلی ہوئی ہے شوپیا میں انجر کیا جا رہے ہیں اس طرح انڈیا میں تو نہیں ان کو مارا جاتا ہے چاہے وہ کشمیر کے حق میں پروٹیس ڈیلی میں کر رہے ہو لوگ کر رہے ہو یا کئی اور کر رہے ہیں ان کو تو نہیں مارا جاتا کیونکہ کیوں کیوں کشمیری کشمیری لوگ ہیں جو ان کی وہ ان کی زمین ہے وہ وہاں کے وارث ہیں جو وہ چاہتے ہیں ان کو ایک سیولائز وے میں کیوں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کسی کے لیے نہیں ہے بس ایگوز جو ہیں وہ شن کرنے کی بات ہے اور اوپن ہارٹڈ ہونے کی بات ہے دلت جو ہیں وہ ان کے اوپر بڑے ظلم ہوئے وہ بھی اسی طرح جلوس نکالتے ہیں کہ ان کے اوپر پیلٹ گنز استعمال ہوئی ہیں انڈیا میں جتنی اور ساری اسی طرح کی تحریکیں اور اس میں ماردھار بھی ہوتی ہے کبھی کسی کی آنکھیں کھوئی ہیں اس طرح چھینی گئی ہیں آنکھیں کسی طرح نظر اس کی جس طرح کشمیریوں کے اوپر کیا گیا ہے کشمیریوں کو تو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلدیب صاحب کو بھی میرا خیال ہے یہ رائٹر ہیں لکھتے ہیں بڑا اچھا لکھتے ہیں ان کو یہ اجاگر کرنا چاہیے کہ بھئی کم از کم ان کو انسانیت والا تو سلوک دیں جو عدم طالبات آپ نہیں مان رہے لیکن یہ ظلم و بربریت تو نہ کریں ان کے اوپر کے وہاں بینائی کھو بیٹھے ہیں ڈیرڈ سو کے قریب وہ لوگ ہیں جن کی مشکوک ہے وہ کہتے ہیں جن کی بھی شاید نظر چلی جائے اور لوگوں کے چہرے چھروں سے بھرے پڑے ہیں یہ جو بربریت ہے یہ ختم نہیں ہوگی تو لازمان پاکستان سے تو آوازیں اٹھیں گی اور یہ بھی میں میں سمجھوں قدیز صاحب بھی اور سارے یہ جو ڈینائل میں ہم سارے بیٹھے ہوئے ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے اگر کسی قوم کے اندر ایک سچا جذبہ آزادی کا موجود ہے اور وہ قربانیاں بھی دے رہی ہے خون بھی اپنا بیہ رہا ہے تو وہ اس کے اوپر اس کے باوجود وہ ثابت قدم ہے اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے روکا نہیں جا سکتا دس سال اور ہو جائیں گے بیس ہو جائیں پچاس ہو جائیں ایک سبق سیکھنا چاہیے کہ ستر سال میں تو نہیں کوئی بھولا ستر سال میں وہ تحریک جن انہیں چلائی تھی وہ دنیا سے اٹھ گئے چلے گئے آج وہ نوجوان ہیں جو بیس بائیس سال کی زند جن کی عمریں ہیں یہ بھی آگے ہے اللہ نے اگر ان کی عمر رکھی ہے تو وہ ان کے ساتھ سامنے تیس چاریس سال کی سٹرگل اور پڑی ہے جو وہ لے کے چلیں گے آپ اس کو حل کریں اگر حل کریں گے تو کسی کے پاس نہ دہشتگردی کا کوئی جواز ہوگا اب کشمیر کے نوجوان اگر ان کو دیوار سے لگایا اور ان کے ساتھ یہ ظلم و بربریت ہو ہوتی ہے اور کل وہ ہندوستان میں جا کے کوئی دہشتگردی کے واقعات کریں تو آپ ان کو مرد انظام ٹھہرائیں گے بھئی آپ ان کو اگر طریقے سے ہنڈل نہیں کریں گے ان کے ساتھ اگر آپ اپنے معاملات نہیں صحیح کریں گے جو حقوق ہیں وہ نہیں دیں گے تو کسی وقت تو آکے کسی نے آکے پھر اپنے اپنے حقوق کے لیے کوئی جدو جہد کرنی ہے اشرف قاضی صاحب اشرف قاضی صاحب ہم سات دہائیوں آلماست سیون ڈیکیڈ سے ہم پاکستان بڑے زور و شور میں آزادی پاکستان کا جبکہ شہرد میں جو سلوک کیا جا رہا ہے وہاں کشمیریوں کے ساتھ آہ پاکستان کو ڈیپلومیٹکلی کس طرح سے اس وقت ایڈوکیٹ کس طرح سے کشمیر کا کیس فائٹ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر انڈیا کی جو اصل چہرہ ہے وہ پورے دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے دیکھیں جی اندوستان کا چہرہ جو ہے وہ ہے اور وہ دکھ چکا ہے پاکستان بھی کافی کافی انٹرسٹ کا تو عرض میں پہلے بھی کر چکا ہوں ایک تو وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں اور پھر انفورسنٹ بھی پاکستان کا وہ ایمیج نہیں بن پایا جس کی جو اگر ہوتا تو پھر ہماری آواز اور ہماری جو دلائل ہے ہماری جو دلائل ہے ان کی شنوائی اور ہوتی تو پاکستان کو بنانا ہوگا پاکستان کی ایمیج کو بہتر کرنا ہوگا پاکستان کی آواز اور بھی بلند ہونی چاہیے پاکستان اپنا اصولی موقف پہ ہمیں رہنا چاہیے یونائٹی نیشنز ریزولوشنز اب تک وہ جاری ہیں اب تک ریلیونٹ ہیں ہندوستان کا موقف صحیح بلکل نہیں ہے لیکن ہندوستان بڑا ملک ہے منڈی بہت بڑی ہے پاکستان سے اثر نفوز پاکستان سے زیادہ ہے لیکن اگر پاکستان لیکن ایک اور چیز بھی ہمیں کرنا ہوگا اور وہ ہمیں مشکل شاید لگے ہمیں ہندوستان کے ساتھ تعلقات بھی بہتر کرنے بڑیں گے تاکہ ہندوستان میں جو لوگ ہیں اور کئی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ ان کی دلچسپی یا سمپتی کم ہو سکتی ہے لیکن وہ جانتے ہیں یہ ہندوستان کو زیب نہیں دیتا ہے کہ دنیا یہ کہے کہ وہاں جو ہو رہا ہے کشمیر میں یہ ان کے ہیومن رائٹس کے خلاف ہے ان کے پلٹیکل رائٹس کے خلاف ہے اور ہندوستان کو بھی اپنی ایمیج کا خیال ہونا چاہیے اور ہوگا بھی اور بہت ساری آوازیں ہوتی ہیں بلکہ میں نے جو ذکر کیا ٹائمز آف انڈیا میں ایک اداریہ بھی آیا کہ یہ زیب نہیں دیتا ہندوستان کو تو پاکستان کے ساتھ مل بیٹھ کے اور کوئی طریقہ نکالیں تاکہ کشمیری بہن کشمیر تو صرف ویلی نہیں ہے ویلی کے علاوہ اور بھی کشمیری ہیں وہ ان کے اپنی رائے ہوگی سارے کشمیر آئے جو ریالیٹی ہے کشمیر میں وہ پہچیدہ ہے اتنا سمپل بھی نہیں ہے سب کو شامل کریں اور بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ اگر 21st سنچری میں ساؤت ایش نے ترقی کر نہیں ہے تو اس موضوع کا ہم نے حال نکال ہے اور ساتھ ساتھ یہ ٹیررورزم کا جو بابا ہے یہ بھی اس جگہ سے فتم ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیڈرشپ کے درمیان اگر کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو اور ایسا عظم ہو کہ وہ کنسسٹنٹلی یہ پالیسی چلائے چلائیں چیلنجز ہوں گے بہت ساری چیلنجز ہوں گے اور کچھ مسانڈرسٹینڈنگ سے ان کو بھی دور کرنے ہوں گے لیکن یہ کوشش کیوں نہیں ہم کرتے ہیں دونوں ہندوستان بھی اور پاکستان بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل مسئلہ ہے کہ ہم کوشش کریں لیکن بات یہ ہے کہ پہلے سنسیلٹی آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے جھگڑے کو حل کریں جھگڑا تو حل آپ نہ کریں اس کی بنیادیں بھی ساری موجود رکھیں اور کہیں تعلقات ٹھیک ہو جائے وہ ہوتے نہیں ہیں اور یہ آپ پہ اتنا منصر نہیں جتنا کہ اس بڑی طاقت کے اوپر ہوتا ہے جو دوسری طرف ہے اور اگر وہ چاہے گی تو تعلقات بہتر کرنے کے رستے نکل سکتے ہیں آپ اگر یہ سمجھیں کہ میاں صاحب کے ساتھ گلے ملنے بغلگیر ہونے کے لیے دور چلے گھنٹے کی وہ تقریر بہت ضروری بحث ہے یہ پاکستان میں چلتا اسی طرح ہندوستان میں بھی یہ بہت ضروری بحث ہے کہ ہندوستان کے ساتھ کوئی مجائش ہے تعلقات کو بہتر کرنے تاکہ پاکستان کے موقف کو وہاں کے لوگ بھی ایک چیز جو میں ارز کر دوں اصل چیز ضرورت یہ ہے منٹس نے کیوں نہیں جوائنٹ سیشن کیا کیوں نہیں اس پہ اس پہ ڈیبیٹ کی کیوں نہیں انہوں نے گورنمنٹ کو کوئی سٹیپس بتائے کہ آپ پاکستان سے ایک بھی نہیں ہائی لیول ڈیلیگیشن جس کا کور ایجنڈا ہی ہو کہ کشمیر ایشو کو ریس کیا جائے دیکھیں اگر ڈیپلومیٹکلی کرنا جنگ کی بات پولیٹکلی پولیٹکل پارٹیز اس وقت کدھر ہیں جو بائیس سڑکوں پہ نکلے پریشر آئے دنیا سلوشن ہوتی ہے اس میں لیگل سلوشن ہے ڈیپلومیٹک سلوشن ہے ہر فیسٹ کو ٹچ کرنا ہے اور پوری دنیا کے ایک منٹ جی فورن منسٹر تک بس کریں اب یہ نوک آن کریں ہمارے پرائم منسٹر بھیجیں ڈیو لگیشن جس میں ایکسپورٹ پاکستان کی فورن پولیسی کے اوپر کشمیر کے اوپر اور کشمیری ہو رہی ہے کشمیری سکولر ان کی بیجے پورے دنیا میں ان کو بیجے کہ دنڈورا پیٹے ویڈیو دکھائیں فاکستان مارے ان کو اتنا مارا جن کو تو وائپ آؤٹ کریں ان کو ایکسٹنک کریں یہ پوری ایکشن پرائم ایکشن پرائم ایکشن لینے کی آپ پر ضرورت ہے شکریہ 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 دیجئے